جوٹی روڈ پر کل ادم تنظیم اور پولس میں جھڑپیں جاری ہیں کل ادم تنظیم کے مبینہ کارکنوں کی سادھکی کی مقام پر پولس پر فائرنگ اور فائرنگ گزرشتہ روز کل ادم تنظیم کے چار سے پانچ کارکنوں نے کی ہے اور ویڈیو میں کل ادم تنظیم کے کارکنوں کو سیدھی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو بھی آپ ٹیلویجن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں گزرشتہ روز فائرنگ سے دو پولس اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے اور ویڈیو میں کل ادم تنظیم کے کارکنوں کو سیدھی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حسن رزا سے جی حسن رزا عمر جاوید سے بھی جانیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جیٹی روڈ پر کل ادم تنظیم اور پولس میں جھڑپیں جاری ہیں تفصیلات جانتے ہیں عمر جاوید سے جی عمر جاوید کہیے گا جی بالکل گزرشتہ روز پنجاب پولس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ کل ادم تنظیم کے کارکنوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اہلکار جہاں وضافت میں ہوئے ایک پوٹیج جو ہے وہ پنجاب پولس کو حاصل کی گئی ہے جس کے اندرہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چند کارکنان جو ہیں وہ پولس کی گاڑی پر حملہ کرتے ہیں جس کے بعد پولس کی بھاری نفری جو ہے وہ گاڑی کو بچانے کے لئے پہنچتی ہے تو دوسری جانب سے ایک ٹولہ جس میں مبینہ طور پر چار سے پانچ کل ادم تنظیم پر کارکن جو ہیں جنہوں نے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا باب اس کی دی فائرنگ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے والے جہاں وہ بقاعدہ ہے اس پر بتا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ پولس پر فائرنگ کر رہے ہیں اب یہ پولس کو جب ویڈیو حاصل ہو گئی ہے تو پولس نے نادرہ سے رابطہ کی ہے اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے افراد جو ہیں ان کی نکتان دہی کے لئے نادرہ سے مدد لی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ بہت بسلوک درائے کا کہنا ہے کہ جو اصلحہ چھینہ گیا تھا پولس سے اس کی بھی ایڈنیفکیشن کرانے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ وہی اصلحہ ہے جو پولس سے چھینہ گیا تھا یا کوئی اور اصلحہ ہے اصلحہ کی ویڈیو فرانزنگ جواب کروایا جا رہا ہے اور باہت بسلوک درائے کا کہنا ہے کہ ایڈی پنجاب ہی جانے سے اکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسے افراد جو اس باقیے میں فائرنگ کے باقیے میں ملوث ہیں ان کی فوری طور پر ایڈنیفکیشن کرائی جائے اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے صحیح تو گرفتاری کے اکامات دیے گئے ہیں اب ہمارے ساتھی موجود رہے گا آپ کو بتا چلیں قلعدم تنظیم کی پولس پر فائرنگ وار توڑ پھوڑ کا یہ معاملہ ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے قلعدم تنظیم کے ستانویں افراد کی شناخت کر لی ہے وزیر قانون پنجاب کا فائرنگ کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم سی سی ٹی وی کیمراز اور ویڈیوز کی مدد سے شناخت کی گئی ہے فائرنگ کے لیے سہولت کار بننے والے تیس افراد کو بھی گرفتار کیا جائے گا یہ بتانا ہے ذرائع کا اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے حسن رزا سے جی حسن رزا کہیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دیکھیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیرے صدار سبائی صاحب کیمنٹ کلیٹی کا ایک اہام اجلاس ہوا تھا جس میں آج صبح وزیر علیہ کی منظوری کے بعد وزیر قانون راجہ بشارت نے ایک کامات جاری کیے تھے کہ قلعدم تنظیم کی جانے سے پولیس پر فائرنگ اور طور پور کرنے والے تمام افراد کے لیے شان دیکھ کر کے ان کو گرفتار کیا جائے اب محکمہ داخلہ پنجاب کو ایک جو ہے ریپورٹ جو ہے مصول ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قلعدم تنظیم کے اس پر میں افراد کی شناف کر لی ہے اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے فوری طور پر ان کو گرفتار کرنے کے کامات بھی جاری کر دی ہیں شناف مختلف ویڈیوز اور جو سوشل میڈیا پڑھا رہی تھی اور سی سی ٹی بی کیمرو کی مدد سے کی گئی اور شناف کیے گئے افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانے سے بھی حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق سپیشل کمانڈوز سادہ کپر میں ملبوس ہو کر فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار کریں گی اور پلان ٹو کے تحت فائرنگ کرنے کے لیے اس وردکار بننے والے تیس افراد کا مددی ذرائع سے اس کی بھی معلومات حاصل کر لی گئی ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے سبائی وزیر قانون راجب اشارت نے دنیا نے اسے باتشید کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ایسے تمام افراد کو گرفتار کرنے کے لیے کمات جاری کر دی گئے ہیں خوش افراد بھی شناف بھی ہو چکی ہے ان تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ واضح لائن ہے اور پولیسی ہے کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں ملے گا ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی جی بہت شکریہ حاصل ازا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے